آپ کے بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نوشکی بلوچستان میں انہوں نے جوانوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف لڑ کر پاک فوج نے ملک کو مضبوط بنایا ہماری فوج نے لوگوں کو دہشتگردی سے محفوظ رکھا جوانوں نے دہشتگردوں کو آبادی میں جانے سے روکا پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اس موقع پر وزیراعظم کا ایف سی اور انجس کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافے کا اعلان انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے جس طرح دہشتگردی کا مقابلہ کیا دنیا میں مسار بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے کسی نے بلوچستان میں اتنے فنڈز نہیں لگائے جتنے ہماری حکومت نے لگائے چمن سے کوئٹا اور کراسی تک ہائیوے بنا رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں پر خاص توجہ دے رہے ہیں سی پیک کے اگلے محلے میں سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا وزیراعظم عمران خان کا اس موقع پر ایسا کہنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھے گی ان علاقوں پر توجہ دیں گے پوری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے پوری کوشش ہے کہ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کریں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا گیا چین ہماری زراعت میں پوری مدد کر رہا ہے دیگر خبروں میں آپ کے بتائیں کہ سربرا پاکستان مسلم لیگ کاف چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ باورچی خانے میں آپوزیشن کا سامان ابھی جمع ہو رہا ہے کوئی چیز پک کر سامنے آئے گی تو کچھ کہہ سکیں گے چودری پرویز الہی نے ایمکیم وفت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایمکیم سے ملاقات میں آپوزیشن کی حکومت مخالف ادھا مہتمات پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے یہ تو ابھی کوئی ڈسکاسین ہوا اور ابھی تو دو سال رہتے ہیں نا ابھی تو بورچی خانے میں سامان کٹھا ہو رہا ہے وہ آپ ہمارے بیان آتے ہیں دادا کے چوانے یہ ابھی جب پک کے کچھ چیز آئے گی تو پھر بتائیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ لوکل باڈیز کو نچلی سطح تاریخ سیارات منتقل کر دو یہاں بھی ہم کر رہے ہیں جو ہم نیا قانون بنا رہے ہیں یہاں بھی ہم کر رہے ہیں نچلی سطح تاریخ سیارات اس کی سپیرٹی یہ ہے کہ آپ سیارات نچلی سطح پر دیں رہنم ایمکیم عامر خان نے چودری برادران سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق میں بھی ہم ساتھ ہیں مشاورت کا سلسلہ زاری رہتا ہے جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پر بھی بات چیت ہوتی ہے کوئی بھی فیصلہ مشاورت سے کریں گے ایمکیم رہنمہ عامر خان نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں سب سیاسی جماعتیں ہیں ہم سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں اپنی اپنی ایک سوچ ہے اور ہم سب میرے خیال ہے اپنے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں لیکن حکومت کے ساتھ ہیں چوئی صاحب بھی ہیں ہم بھی ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور مل گئی چلیں گے ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگ ساتھ ہیں وفاق میں بھی جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ حکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ ایمکیم پاکستان کا وفد کچھ دیر میں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا وفد کی قیادت ایمکیم کے رہنمہ عامر خان اور وسیم اختر کر رہے ہیں جنرل سیکرٹری نون لیگ ایسن اقبال سمیت دیگر رہنمہ بھی موجود ہوں گے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایمکیم پاکستان کا وفد کچھ دیر میں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا مزید بھی جانے گا عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہے جی عمر اسلام بتائے گا اس حوالے سے مسلم نون میاں محمد شہباز شریف کی رہائشگاہ پر اب سے کچھ دیر کے بعد ایمکیم پاکستان کا وفد پہنچے گا ایمکیم پاکستان کے وفد میں ایمکیم کے مرکزی رہنمہ عامر خان اور وسیم اختر شامل ہے جبکہ پاکستان مسلم نون کے جنرل سیکرٹری ایسن اقبال مسلم نون کے رہنمہ ملک احمد خان مفتا اسمائل جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس وقت بھی مسلم نون کی رہنمہوں کے آمد کا سلسلہ جاری ہے ترجمان مسلم نون مریم اورنگ زیب جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اسی طریقے سے پاکستان مسلم نون کے جو دیگر رہنمہ ہیں ان کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے ذرائع کے مطابق ساڑھے تین بجے ایمکیم کا جو وفد ہے وہ یہاں پر میاں محمد شہباز شریف کی رہائشگاہ پر پہنچ جائے گا اہم سیاسی صورتحال پر میاں محمد شہباز شریف اور ایمکیم کے وفد کے درمیان جو ہے وہ ملاقات اور گفتگو ہوگی ذرائع کے مطابق ساڑھے تین بجے جو ہے وہ ایمکیم کا وفد یہاں پر پہنچ جائے گا مسلم نون کے رہنمہ ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب سیکیٹری جنرل مسلم نون احسن اقبال ملک احمد خان اور مفتہ اسماعیل جو نون لیگ سندھ کے اہم رہنمہ ہیں وہ وہ اس وقت شہباز شریف کی رہائشقہ پر پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد اسلام آپ نے اپ ڈیٹ کیا پارلیمنٹ کے فلور پر حکمتی بنچز سے صدارتی نظام کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں کی خبر شامل کرتے ہیں وزیر مملکت علی محمد خان کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کے نام پر مخالفین کے پیٹ میں مرود اٹھ رہے ہیں سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہو انہوں نے ترکی اور امریکہ کی مثالیں پیش کر دیں وہ صدارتی نظام پر بھی ان کو بڑے پیڑ نمروڑ ہے وہ بھی بات تو کرو کون تم سے سندھ چھین رہے بات تو کرو پاکستان اہم ہے نظام اہم نہیں ہے اگر پارلیمنٹری فارم اپ گورنمنٹ جس کے ہم سب ادھر پروردہ ہیں اگر اس سے فروٹس نہیں مل رہے یا اس طرح نہیں مل رہے سوچو اس پر سوچ بیچار کرو پریزیڈنشل فارم اپ گورنمنٹ بھی کرتے ہیں ترکی میں بھی جوانس ہم نے کل فیصلہ کیا کہ کل کوئی صدارتی نظام آنے والا ہے پترنی ان کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے چور کی داری میں تنکہ ہوتا ہے ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے رہنما عمر امین گنڈاپور کی ناہلی کا حکم جمعے تک موطل کر دیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے عمر امین گنڈاپور کی دفعہ پر حکم جاری کیا عمر امین گنڈاپور کی ناہلی کا حکم جمعے تک موطل کر دیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے عمر امین گنڈاپور کی دفعہ پر حکم جاری کیا عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی حد تک الیکشن کمیشن کا آرڈر آن فیلڈ رہے گا مسلم لگ نون کی نائف صدر مریم نواز سے پاکستان میں جرمنی کے سفیر برنارڈ شلگہگ نے ملاقات کی ہے ملاقات میں بہمی دلچسپی کے امور پر تباہ دہت خیال کیا گیا مریم نواز کی جرمن سفیر سے ملاقات جاتی عمرہ رائیوڈ میں ہوئی مریم نواز کا کہنا ہے کہ مسلم لگ نون آج بھی عوام میں سب سے مقبول جماعت ہے اس موقع پر جرمن سفیر نے کہا کہ جرمنی کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ اور مضبوط تعلقات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں ریلوے کی نشکاری کا عمل شروع کر دیا گیا پہلے مرحلے میں دس ٹوینوں کی نشکاری کر دی گئی ہے دس میل ایکسپریس اور انٹر سٹی ٹوینوں کی کمرشل منجمنٹ آٹھ رب پچانوے کروڑ تیس لاکھ روپے میں انعلام کر دی گئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ریلوے اور نیجی شعبے کے مابین موہدے پر دستخط کیے جائیں گے گرین لائن ٹوین کی کمرشل منجمنٹ دو ارب پچاس کروڑ بیس لاکھ میں انعلام جبکہ تیز گام کی کمرشل منجمنٹ دو ارب چھے کروڑ ستر لاکھ میں آڈٹ سورس ہوئی بہت دن ذکریہ ایکسپریس کی کمرشل منجمنٹ ایک ارب پچس کروڑ بیس لاکھ میں انعلام کی گئی شالیمار ایکسپریس ایک ارب تیہتر کروڑ ساٹھ لاکھ میں کمرشل منجمنٹ آڈٹ سورس ہوئی تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خورم ریل کا کی کمرشل منجمنٹ تین تس کروڑ میں انعلام ہوئی ہے جبکہ راول ایکسپریس تین تس کروڑ موسیٰ پاک ریل چھبیس کروڑ اسی لاکھ میں آؤٹ سورس ہوئی کراچی میں موسم حسین ہوتے ہی شہریوں نے ڈھابوں کا رخ کر لیا ہے کوئی گرمہ گرم چائے کی چسکیاں لے رہا ہے تو کوئی بریانی کھا کر انجوائے کر رہا ہے مزید جانے کے ہمارے نمائندے سید زبیر آشد سے زبیر بتائے گا شہر اکایت میں موسم خوشگوار ہوتے ہی عوام کی بڑی تعداد جو ہے ڈھابے کے جانب غامزن ہو چکی ہے کوئی گرم گرم چسکیاں لے رہا ہے چائے کی تو کوئی گرم گرم سموسو پر اپنا ہاتھ ساف کر رہا ہے تو کوئی بریانی کے انتظار میں ہیں جیسے کہ اگر میرے کیمرو میں ایسا نمین آپ کو دکھا سکے میرے عقب میں کہ یہاں پر ڈھابے پہ عوام الناس کا جمع غفیر موجود ہے یہاں پر شہری جو ہیں لفتندوز ہونے کے لیے اس موسم سے لفتندوز ہونے کے لیے شہریوں کی کافی بڑی تعداد جو ہے دھابوں کے جانب غامزن ہو چکی ہے گرم گرم بریانی بھی کھا رہے ہیں کوئی سموسے کھا رہا ہے کوئی پکوڑے کے انتظار میں ہیں اور شہریوں کے یہ کہنا ہے کہ ہم کراچی والے ویسے ہی انتظار میں رہتے ہیں کہ جہاں شہر قائد میں موسم خوشگوار ہو اور شہر قائد کی عوام جو ہے چہل قدمی کرنے نکل پڑے تاہم یہاں پر عوام کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر بریانی کھا کر اپسی ویو جنے کا بھی پرگرام ہے اور اچھا بنانے کے لیے ایسے ڈھابوں کا رکھ کر لیتی ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کیمکم پاکستان کا وفت ملاقات کے لیے شہباز شریف کے رہائش کا مارڈل ٹاؤن لاہور پہنچ گیا ہے وفت کی قیادت ایم کیم کے رہنما آمر خان اور وسیم اختر کر رہے ہیں جنرل سیکیٹری نون لیگ ایسن اقبال سمیت دیگر رہنما بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کیمکم پاکستان کا وفت ملاقات کے لیے شہباز شریف کے رہائش کا مارڈل ٹاؤن لاہور پہنچ گیا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کا معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی معاملات تیع ذراعے کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات گیارہ فروری کو لاہور میں ہوگی شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو سابق صدر عاصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات سے متعلق آگاہ کریں گے